اور ناروں سے ان کا استقبال کرے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثی بغر کسی تاخیر کے شہزادہ غوث علماء مولانا سید شاہ بدر الدین الخادری الجیلانی قبلہ سے گزارش کروں گا السلام اللہ علیکم ورحمت وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین واله الطيبین الطاهرین واصحابه الاکرامین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا سلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم سل على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد واله واصحابه وازواجه وذریاته واہل بیته وصحاره وانصاره وشیاعه ومحبیه وامته خصوصا على وارث حاله وكماله سیدي وسندي وجدي ووسیلتنا في الدارين قد بالاقطاب الغوث العدم سیدنا الشیخ ابي محمد ميراموح الدین ابدالقادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه عنہ بمصطفى برساخش راکد دین هماوس اگر بؤون رسید تمام بول هبیش نسبت خود بسگت کردمو بس منفع الام زان کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے عدبی ہزار بار بشویام دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدبی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں رخ مصطفى ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بد میں خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارہ صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جبرا غوث ہے اور لانڈلا بیٹا تیرا محترر مقام حضرت پیر سید ریاض الدین صاحب حیدار حضرت پیر طریقہ الحاجت سید فصیح الدین صاحب صحر وردی خطیب زیشان اسکالر علی شان حضرت سید بدع الدین صاحب صحر وردی محترم سید بلی الدین صاحب عمر پی صاحب میرے بزرگو دوستو اور عزیزو یہ میری خوشنصی بھی ہے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آپ ہم رسول پاک علیہ السلام و تسلیم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کے لئے جمع ہوئے ہیں یوں میرے پیش رہو خطبہ نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ بداہر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبرکن اور تیمونن چند کلمات گوش گدار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہو رسول پاک علیہ السلام و تسلیم ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ ان کے مقابل کوئی دوسری نعمت ہی نہیں جن کی شان کہ مولا تبارک و تعالی فرمائے کہ لولاک لما خلقت الافلاک قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین جن کی شان میں آئے اور مفسرین نے فرما ہے کہ دیکھو میرے مولا تو اس وقت بھی نبی جبکہ آدم مٹی و پانی کی منزلیں تے کر رہے تھے کئی ہزار برست آئے خدا عزوجل فرماتا ہے اور جب حضرت جابر نے پوچھا جواب میں انشاءت فرمایا کہ دیکھو کہ اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو اس وقت نہ لاہو نہ قلب نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ ستارے کچھ نہ آئے سوائے مولا تبارک و تعالی کہ نور کے یہاں بعضوں نے یہ سمجھا بلکہ بعد ابھی ٹرین نہیں چلا ماشاءاللہ خضرت سوہروردی صاحب نے بتایا کہ دیکھو اور بات دل کو لگی کہ یہود کے جو طریقہ ہے نام نحاد مسلمانوں نے اختیار کیا ہے نماز تو ہماری طرح پڑھتے ہیں اور جنہوں نے کفر سے نکالا ظلمات سے نکالا تاریخی سے نکالا بتوں کی پرستش سے نکالا ہر کسی کے اختدار سے نکالا اور اپنے آگے جھکایا اور بتایا کہ یہ حق کا راستہ ہے اور انہی سے سرطابی اپنے علم کی بنیاد پر ان کے علم میں کڑے نکالنے کی کوشش کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا ان کو وہ نہیں معلوم تھا جیسے کہ ابھی بیان کیا یاد رکھو ایمان تنامی ان پر صدقہ ہونا ہے ان سے وابستگی کا نام ہے اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت ان کی غلابی کا توق اپنے گلے میں ڈالنا سب سے بڑی نعمت ان کی چوکھٹ سے وابستگی ہے ان سے وابستگی ہے ان سے غلامی کا رشتہ ہے اور ان سے عشق محبت ہے ان سے وابستگی ہے ان سے نسبت ہے تو پھر دنیا میں بھی کامران ہے آخرت میں بھی کامرانی ہے انہی کی اتعان انہی کے اتباع صحابے کرام کا یہی تو حال تھا اگر صحابے کرام رسول پاک کا ذکر نہیں کرتے تو ہم تک رسول پاک کی صیرت کے منور گوشے ہم واقفیت کہاں حاصل کر دے ارے رسول پاک کا چہرے مبارکہ ایسا تھا رسول پاک کے دلدانے مبارک ایسے تھے رسول پاک کے ذلف مبارک ایسی تھی رسول پاک کا چلنا ایسا تھا رسول پاک کی پیدائش کے وقت رسول پاک کا حال ایسا تھا یہ سب صحابے کرامی نے تو بیاد فرمائے ورنہ ہم کیسے متعلے ہوتے اپنے پرائیوں سے ان کا برتاؤ ایسا تھا اغیار سے برتاؤ ایسا تھا کفار سے برتاؤ ایسا تھا جانبوں کے ساتھ ان کا ایسا برتاؤ تھا بیبیوں کے لیے بھی اسوا ہے غنابوں کے لیے بھی اسوا ہے بچوں کے لیے بھی اسوا ہے مزدوروں کے لیے بھی اسوا ہے سلاتین کے لیے بھی اسوا ہے غلط یہ کہ کائنات کی ہر ہر چیز کے لیے اسوا ہے نبی الانبیاء ہے یاد رکھو آخرت دور نہیں ہے ابھی جیسا بتایا کہ قبر میں جانا ہے قبر کو یاد کرو اور ہم جو آقا کے غلام ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہمارے سینوں میں سرکار ہیں نا اب اللہ عذاب دیتا ہمارے انہوں نے تو کرابش کری گا وعدہ فرمایا نا ما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم فرمایا نا لا اقسم بهذا البلد وانت حلهم بهذا البلد لیکن قابل مشرفہ اس کا گھر ہے قسم نہیں کھائی مقابل ابراہیم حجر اصوات حطیب میدان اعرفات منا مزدلفہ سب کچ لیکن قسم کھائی تقا وانت حلهم بهذا البلد تم بھی ہاں رہتے ہو یہاں تمہارا مکان ہے تم اس زمین کو رانتے ہو اپنے قدموں سے اے حبیب اس لیے میں اس کی قسم کھاتا ہو نارا تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا حسین یا حسن نارا غص اور قرآن میں ابیاء کرام کے بارے میں بتایا نا کہ دیکھو تین دن بڑے خاص ہیں ولادت کا دن وفات کا دن اور مر کے اٹھنا اس لیے تو سلامتی کی بات کہیے حضرت یعیاء نے سلام اور تم نبی پاک کی ولادت کو معمولی سمجھتے ہو ارے خود سرکار نے فرمایا ارباز ابن ساریہ کی روایہ کہ میں اللہ کے پاس لکھا ہوا تھا خاتم النبی جی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور بتا دیا کہ دیکھو میں تم کو اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں عیسیٰ کا مجدہ ہوں جو انہوں نے قوب کو دیا تھا اور میری ماں کا وہ مشاہدہ جو میری ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ جس میں پاک سے ایک ایسا لور نکھلا جس کی روشنی میں آپ نے شام و بسرہ کی محلات دیکھے تو معلوم ہوا کہ نبی پاک سب سے اول اور آپ خاتم نبیین آپ دعا ابراہیم آپ بشارت عیسیٰ آپ نور حصی نور حصی ہے اور ان کی بارگاہ تو ایسی خود کہا دیکھ تیرے کو میرا قربت ہونا نا میرے پر درود پڑھا اسی لئے تو یہاں خانقہ ہمیں درود کی محفل سجی ہوئی ہے کہ میری قبیرہ قرب چاہتا قیامت میں حشر میں میری نزدی کی چاہتا تو درود کی کسرت کر میرے قریب رہیں گا میرے پر درود بھیجنا میری آل پر درود بھیجنا جو بیرے سے منصوب ہے وہ معظم ہے جیسا کہ قد سرکار کے حدیث پاک سے معلوم ہوا میرے اہل بیت کی مثال نو کے سفینے کی ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا نجات پا گیا میں تو توفان میں گھر جو پیچھے رہ گیا وہ توفان میں گھر ہو گیا میرے مولا علی نے فرمایا لا يحبنا منافق ہم سے محبت بنافق نہیں رکھتا ولا يبغزونا مومن ہم سے مومن بغض رکھی نہیں سکتا مومن اور بغض رکھے بات آگے کھل کے کہا نا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا تو وہ اپنے پیشنموں سے استفادہ کرتے ہوئے ذرا زبان کھول کے بول دوں تو برا نہیں ماننا ارے وہ ہم پہ تلوار چلائیں ہم کو کافر کہیں ہم کو مشرق کہیں ہم کو بیدتی کہیں ہم کو جہنمی کہیں اور ہم جواب میں حقیقت کا اظہار بھی کریں تو ہم بدنام مجھے کہا حضرت آپ درہ دیکھیں کہا کیا دیکھیں سنایا مجھے حیرت بھی جو اپنے آپ کو بڑا مفسر کہتے میرا اشارہ اصار احمد کی طرف ہے کچھ ہی دن پہلے کیا منافق کہ سیدنا علیہ مرتضی کے بارے میں کہا کہ حضرت نے شراب نوشی کی اور حالت نشاہ میں امامت کی معداللہ تمہ معداللہ ارے خدا کی قسم خود سمالنے کے بعد رسول پاک کی گود میں جس کے پرورش ہوئی ہو موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں خدا کی قسم یہ پہلے سے بنا بیا پلائن ہوتا ہے پہلے سوچ لیا ہے اب اس کے بعد قرآن کی تفصیل کرنے بیٹھے ہیں برنا اور کئی باتیں آپ کو سناتا بس مختصر تن باتیں ارض کروں گا کہا سیدنا علیہ مرتضی نے ایسا کیا الحمدللہ علماء دین مبین نے خوب ارد کیا اب یہ جو کمپریٹیو لیجن کے ماہر ہیں ذاکر نائک تاب انہوں نے کہا ہندویزم کا بڑا کنٹرول ہے خوب پڑا ہے کرسچینیٹی کو خوب پڑا ہے یہودیت کو لیکن سنت سے نواقف ہے ارے وہ تو تاریخ اسلام سے برابر واقع نہیں مختار سقفی کے نام سے واقع نہیں ہے کہا میں نہیں جانتا اور پھر یزید کے بارے میں وکالت کرنے بیٹھ گیا ارے وہ یزید جس پر ایک امام نے لانت کیا ہے امام مستحید نے ایک امام مستحید نے جس کو کافر کہا ہے اور ہمارے امام سید میں امام عاد ابو حریفہ نے سکوت اختیار کیا تو سکوت کہے پہ اس کے ایمان کے بارے میں سکوت اختیار کیا اس کے اسلام کے بارے میں سکوت اختیار کیا امام نصفی نے فرمایا کہ گو اخبار آہاد ہے لیکن یہ بات ثابت ہے درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ اس نے اہل بیت کی شہادت پر خوشی بنائی ہے تو ہم اس کے ایمان کو بھی خاطر میں نیلاتے ہیں فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اُس پہ اُس کے اعوان پہ اُس کے مددگاروں پہ جو آج تک ہے اور قیامت تک اگر پیدا ہوتے رہے قارے جی اُن سب پہ لانت ہے آمین علی کی محبت تم کو جنت تک لے جائے گی نوجوانہ نے جنت کے سردار جنت میں جانا ہے سب جوان بلکہ ہی تو جائیں گے اپنے سردار سے مو موڑیں گے تو جنت کہاں نصیب ہوگی بلکہ اور آگے بڑھ کے اگر میں یہ کہوں خبیص النفس نام نہاد مفصر ہے مجھے بات مجھے سنائی گئی اور آج بھی انٹرنیٹ پر آئے بات ایسی نکل گئی تو یاد آگے کہاں آج ایک عجیب بات پیدا ہو گئی ہے کیا عرص ملاتے ہیں لوگ عرص کا کوئی ذکری نہیں تھا عرص کا ہی کھلایا عرص کا کوئی ذکری نہیں عرص لائیا عجیب بات ہے ایک نئی بیدت نکالیا انہوں نے میلات میلات ایک نئی بیدت ہے میلات نئی بیدت ہے اور اس کے بات کرتا ہے دیکھو یہ وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا انہوں نے بیدت کو گھر دیا ہے اور ایسا کام کرتے ہیں جس کا خدا دے اور رسول نے حکم نہیں دیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور اس کے بعد کہا ایسے موقع پر کیا ہے تو کہا ان سے جہاد کرنا اللہ اکبر جہاد کسے ملات بنانے والوں سے جہاد کسے اولیاء کا عرص بنانے والوں سے جہاد کسے میرے آقا سیدنا مہین الدین عجمہری نے کیسا خاموش جہاد کیا ارے تم دہشت کر دو خدا کا نام لے کے خدا کے رسول سے دور کر رہے ہو خدا کا نام لے کے اولیاء کے خلاف پر چم بلند کر رہے ہو خدا کا نام لے کے رسول کی شان میں اہلِ بیعت کی شان میں گستاقی کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو یہ دیمان دین ہے یہ ایمان ہے خدا کی قسم یہ جہنم کی قلید ہے مسلمانوں جہاں جو کوئی کتاب مل گئی جہاں کوئی انٹرنیٹ پہ آگیا اس کو سننے مت بیٹھ جاؤ حیدہ دینکو فانزورو امن تاخذو دینکو یہ دین ہے تو تم دیکھو کہ تم دین کنہ ہاتھوں سے لے رہے ہو دین خلافہ راشدید کے ہاتھوں سے لو دین اہمہ اہلِ بیعت کے ہاتھوں سے لے ہو دین لینا ہے تو غسل آدم کی بارگاہ میں آو دین کی حقیقت اور صداقت کو جاننا ہے خواجہِ عجبہری سے وابستہ ہو جاؤ اولیاءِ کرام کے در پہ جاؤ ان کی محبت سینے میں راسق کرو تو تمہیں پتا چلے کہ دین کیا ہوتا ہے تم نے جس کو دین کہا ہے آج دنیا میں وحشت پھیلا دی ہے آج دنیا میں بربریت پھیلا دی ہے آج مسلمانوں کو زلیل کر دیا ہے آج مسلمانوں کو رسوہ کر دیا ہے خدا کی قسم کلمہِ جہاد دیکھو میرے غوث کہ کیا آل ہے ابھی بچے ہیں چوروں نے توبہ کر لی حالانکہ بچپنی میں یہ حال ہے کس نے پوچھا یا شیخ آپ کو کبھی احساس ہوا کہ آپ ولی ہیں اپنی ولایت کا احساس تو کہا بچپن میں مکتب کو جاتا تھا غیب سے آواز آتی تھی افسحو لے ولی اللہ ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو تو عرض کر رہا تھا میں شکاگو میں اکثر بیشتر رہنا پڑتا ہے میں ایڈیسن میں تھا ایک صاحب نے اپنا سنٹر کھولا جیسے یہاں بھائی رضوان نے کھولا ہے تو وہاں ایک صاحب نماز پڑھ رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے نام تبلیغ جماعت کے نام سے رہتا تبلیغ جماعت کیا وہ انچی شلوار پڑھ لیے داڑی چھوڑ لیے تو سمجھ گئے اب وہ جو بڑے سے بڑا عالم ہے اس کو ہی نہیں سمجھتا ہوں انہیں قصاب ہے حجام ہے ترکاری بیشتا ہے لیکن اپنے کوئی اتنا بڑا عالم سمجھتا کسی دوسرے کی قدر ہی نہیں اور یہاں یہ حال ہے اب حضرت سہروردی صاحب سے آپ نے ہاتھ شریف سنیں آپ کو کیا معلوم قرآن کے کیسے اسکالر آپ حضرت بدیو جن صاحب کو کیا جانے ارے ان کا کلام سنو تو جانو نا یہاں یہ خالیب میں سواک رکھ کے بتا رہا ہے نہ اس کے پاس قرآنی تعلیمات کا زخیرہ ہے دماغ میں نہ حدیثیں ہیں بس ایک کتاب ہے بس کبھی فجر کے بعد کبھی آسر کے بعد کبھی مغرب کے بعد لے کے بیٹھ جاتا ارے اس میں ضعیف حدیثہ نہیں ہے اور ہم ترے کوئی بخاری بھی سنا ہے تو اس میں بکل نہیں دیکھو یہ جو بخاری کی حدیث سنا ہے نہیں یہ تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے اچھا جب ترے کوئی نہیں ماننا ہوتا ہے تو بخاری کو بھی نہیں مانتا قرآن کی آیت کی بھی غلط توجیہ کرتا ہے کہا اچھا یہ جو رضوان میاں نے بڑا جشن منایا ہے اور کھڑے ہو کے سلام پڑتے ہیں تو کھڑے ہو کے کئی کو پڑتے ہیں سلام رسول پاک آتے ملکہ پڑتے ہیں کبھی انہوں دعویٰ کریں دیکھو رسول پاک آتے آجاؤ میری محفل میں ارے خدا کی خسم ایسا ہوا تو پھر کہلے نا بس ہوتا دعویٰ دیکھ رہے نا لیکن خدا کی خسم ان کے کرم سے کیا بائید وہ چاہے اگر اپنے کرم سے توجہ فرمائے تو خدا کی قسم کیا بائید تو عرضہ کرا تھا ایڈیسن میں گیا نماز پڑھا تھا کلام پاک کو صحیح نہیں پڑھ سکتا اب نماز پڑھایا تو مشہور آیتیں ہیں نا وہ سنایا وہ آمن الرسول کی اس کے بعد اس میں ہے نا ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اختعنا تو پڑھا ربنا لا تواخذنا لا علف کو چھوڑ دیا لام کے ساتھ تواخذنا کو بلا لیا قل یا ایوہ الكافر پڑھا تو وہیں اس میں بھی غلطیا کرتا تو جب میں دیکھا کہ یہ ربنا لا تواخذنا کی بجائے اس نے ربنا لا تواخذنا پڑھا اس سے میں نے ٹوکا اور جب نماز قتم ہوئی تو میں نے کہا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو نماز نہیں ہو اور اس کے بعد پھر سناتے ہیں میں دور ہٹ کے پڑھیں دوسری جماعت کا موقع اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں ایسا ہے مسجد اعاب بناو امامت قبضہ ان کا ہو جاتا ہے مسجد اعاب بناتے قبضہ ان کا اللہ ہمارے بھائی سنیوں کو توفیق دے کہ وہ ہمارے سنیٹروں کو مضبوط کرے اور نمازوں سے آباد کرے اور سنتوں کو عدا کرنے کی انہیں توفیق نصیب ہو محبت کے ساتھ لیکن محبت محمولی چیز نہیں ہے محبت 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 م